اسلام علیکم ایموریون امید ہے سب خیریت سے ہوں گے امید ہے آپ کا روزہ اچھا گزر رہا ہوگا اور امید ہے کہ ایم آئی کے پیچ دیکھ رہے ہوں گے آگے شیئر کر رہے ہوں گے یہ تو سالہ سال سے ریسرچ کی دنیا میں سائنستانوں کو پتہ تھا کہ بچے جس ماحول میں بڑے ہوتے ہیں جس علاقے میں رہتے ہیں جس سکول میں جاتے ہیں اگر وہ اس ماحول میں لڑائی جھگڑے دیکھتے ہیں سٹریس دیکھتے ہیں لو انکم دیکھتے ہیں نیوٹریشن کی کمی ہوتی ہے یا جس بھی قسم کی برائی وہ اپنے آس پاس دیکھتے ہیں وہ ان پہ اثر انداز ہوتی ہے ان کی سکول کی کارکردگی پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے ان کی لیے بڑے ہوتے ہوئے اموشنل پرابلم بھی ہوتے ہیں لو سیلف کنٹرول ہوتا ہے لیکن نیورسائنٹس ڈاکٹر مارتہ فارہ نے جب اپنی ریسرچ کے ریزلٹ 2005 میں 2005 میں پبلش کیے تو وہ ایک گراؤنڈ بریکنگ ریسرچ تھی وہ اس لیے کہ اس میں انہوں نے سکسٹی کنڈرگارڈن ساٹھ کنڈرگارڈن کے بچے فیلیڈلفیا یو ایس اے میں لیے لو انکم کے قریب ماحول سے تعلق رکھنے والے بچے اور میڈل سے ہائی انکم سے تعلق رکھنے والے بچے اور انہوں نے اس پہ کچھ ٹیسٹ کیے اس ریسرچ کی ریزلٹ میں جو ٹیسٹ کیے گئے تھے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ کے جو اگزیکٹیف فنکشنز ہوتے ہیں جس کو ہائی لیول سکلز بھی کہتے ہیں ان سکلز میں یا اردو میں کہیں تو ان دماغ کے ان حصوں کا کام ہوتا ہے یاداشت، میموری، لینگویج، بکیابلری، ریڈنگ، قوت فیصلہ، سوچنا، صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنا ایمپیتی، امدردی دوسروں کے لیے یہ ساری جتنی بھی سکلز تھی وہ دماغ کے جس حصے کا کام ہوتا ہے جہاں سے وہ اریجنیٹ ہوتی ہیں، جنریٹ ہوتی ہیں وہ لو انکم والے بچے جو تھے غریب ماحول سے تعلق رکھنے والے بچے جو تھے اس میں ڈیلے تھا اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ایکسٹریم پاورٹی سے تھے شدید گورپت میں تھے ان میں ایکسٹریم ڈیلے تھا اس ریسرچ کے بعد باقی جو ریسرچ تھے انہوں نے بھی اس پہ ریسرچ کرنا شروع کی اور ایک ریسنٹ سٹڈی 2015 یونیورسٹی اف ویسکونسن نے چار سو تین تیس بچوں کے ایم آر آئی سکین دیکھے بچوں کی عمریں چار سے اٹھارہ سال تھی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ بچوں کے دماغ میں پھر وہی بات لو انکم پور بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے بچوں میں ان کے دماغ کے گری میٹر جس کو اگر میں عام لفظوں میں کہوں تو جو برین ٹیشیوز تھے وہ کم تھا لیس گری میٹر کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ دماغ کی ساخت میں سرفیس ایریا پری فرنٹل کارٹیکل کم تھا اور یہ گیپ بڑھتا جاتا ہے ایک اور ریسرچ سٹیڈی میں بتایا گیا کہ جب بچے پانچویں کلاس میں ہوتے ہیں تو ان کے دماغ کا جو ہی سالو انکم والے بچے جو ہوتے ہیں جو شرنک ہوا ہوتا ہے گیپ جب آپ ان کو کمپیر کریں ان کے کلاس فیلوس کے ساتھ جو کہ میڈرل یا ہائی انکم سے تعلق رکھتے ہیں تو تین سال کا گیپ ہوتا ہے اب یہ تو ریسرچ ہے کچھ لوگ پھر آپ کو ایکسامپلز دیں گے اپنے اردگرد دیکھ کے بھی یا کسی کو وہ جانتے ہیں اپنی کمیونٹی میں فیملی میں علاقے میں کہیں دیکھا ہے پڑا ہے اور آپ کو وہ کئی ایکسامپلز دے سکتے ہیں کہ فلان بندہ ایکسٹریم پاورٹی کے بیک گراؤنڈ سے تھا میں فلان کو بھی جانتا ہوں فلان کو بھی جانتا ہوں کہ ان کو تو ایسا کوئی وہ تو بہت سہین تھے انہوں نے یہ کام کیا یہ کام کیا تو یہ ریسرچ ٹھیک نہیں ہے اب ایک بات یاد رکھیں یہی بات ریسرچ پیپر میں خود سائنٹس نے کہا ہے کہ ہمارے جو ایکسپیرمنٹس میں بچے تھے جو ہائی انکم سے میڈل انکم سے ہائی انکم والے امیر بچے تھے ان میں کچھ ایسے تھے کہ جن کے دماغ کی ساخت جو ہے وہ شرنک ہوئی ہوئی تھی کیوں اور اسی طرح جو دوسرا گروپ تھا جو کہ لو انکم یا غریب بچے تھے ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کا دماغ اپنی ایج کے مطابق صحیح بڑھ رہا تھا اور انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا ایسا اس لیے ہے اور اس کے ایکسپلینیشن انہوں نے یہ دی کہ ہر گھر کا ماحول مختلف ہوتا ہے ریسرچ جو آپ کو فائننگز بتاتی ہے وہ آپ اس سے کچھ نتیجہ جب پخص کرتے ہیں تو یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ وہ آپ کو کوریلیشن بتاتی ہے کنیکشن بتاتی ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ فیکٹ کی طرح نہیں بتاتی کہ آپ اس کو سب پہ جنرلائز کریں اس ریسرچ پہ اگر واپس آئیں تو ہر فیملی کا چاہے وہ امیر گھرانے سے ہو یا غریب گھرانے سے ہو ان کے گھر کا ماحول مختلف ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ کئی ایسے امیر گھرانے ہوں گے جہاں پہ سٹریس ہوگا فیملی وائلنس ہوگی اور وہ بچوں کے لیے بچوں کے دماغ پہ اثر انداز ہوگی کئی ایسے غریب گھرانے ہوں گے یا شاید ماں باپ خود نہیں کھاتے ہوں گے بچے کو کھلاتے ہوں گے بچے کے لیے اچھا ماحول کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے تو جب بھی آپ کسی ریسرچ کی فائنڈنگ دیکھتے ہیں تو یہ سارے فیکٹر ذہن میں رکھیں اس سے پہلے کہ آپ ریسرچ کو غلط یا صحیح کہیں پورا پیپر پڑھیں موسیقی